پیم نریند موڈی سنکھکو کو ڈر کے محول میں رکھا گیا ہے تو انہیں پتہ ہونی چاہیے کہ اخلاق کی ہتیا کرنے والے لوگ چناوی جن سباؤں میں سامنے بیٹھے تھے اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اگر پیم کو لگتا ہے کہ مسلمان ڈر میں رہتے ہیں تو کیا وہ ان لوگوں کو روکیں گے جو گائے کے نام پر ہتیا کر رہے ہیں مسلمانوں کی پٹائی کر رہے ہیں اور ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ہماری ویڈیو بناتے ہیں اور بسی یہی نہیں رکھے بلکہ انہوں نے آگے کہا ہے کہ پیم موڈی سے سوال پوچھتے ہوئے کہا ہے کہ کیا پیم ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو تین سو سانسد آپ کی پارٹی سے چن کر لوگ سوال آئے ہیں انہوں نے کتنے مسلمان سانسد ہے انہوں نے موڈی کے بیان کی کڑی علوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان صرف آخن اور ویروت بھاس ہے جو پچھلے پانچ سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی چلا رہی ہے وہیں سے پہلے بھی پیم نیند موڈی نے سنسد میں اپنے سمبودھن کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ علف سنکھکوں کو اب تک کیول چھلا گیا ہے بھوٹ بینگ کے لیے انہیں بھرم اور بھے میں رکھا گیا ہے وہیں پہلی بار پیم بنتے ہی موڈی پر اسودین اوویسی نے جم کر نشانہ سادہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ایویم سے چھے چھے چھاڑ کا نہیں بل ہندیوں کے دلیو دماغ سے چھے چھے چھاڑ کا نتیجہ ہے اسودین اوویسی نے گروہوار کو کہا ہے کہ چنہ ایوگ کو اپنی نکس پکشتہ دکھانی چاہیے مجھے امید ہے کہ اگر بی پی پیٹ پرچیوں کا ملان کیا جائے تو آکرہ سو فزدی صحیح نکلے گا انہوں نے بی جے پی کی ساندار جیت پر کہا ہے کہ اس بار ایویم میں ہیرا پیری نہیں ہوئی ہے ہندو کے دماغ میں چھے چھاڑ کی گئی ہے ویرو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکیں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں